جامعہ ملہ اسلامیہ اور شاہن باغ سے جڑے ہوئے خبر دکھاتے ہیں کس طریقے سے گولی باز وہاں پر پہنچتا ہے جہاں شاہن باغ خیل ختم کیونکہ کچھ اسی قسم کے شبد اس شخص نے جس نے آج گولی چلائی فائرنگ کی رشاتروں کے اوپر اس نے اپنے فیس بک کے اوپر پہ لکھا تھا آج اس وقت جامعہ ملہ اسلامیہ کے پاس میں یعنی کہ جامعہ اور جو نیو فرنڈس کالنی کا علاقہ ہے سردی علاقہ دیکھ رہے ہیں ہولی فائملی یہاں پر اسپتال ہے اس کی یہ باؤنڈری وال ہے اس کے باغل میں ایک سائیڈ میں پولس کھڑی ہوئی ہے اور اسی بیچ میں پردشن کر رہے ہیں شاتروں کے سابنے ایک شخص آتا ہے ہاتھ میں ریوالور بندگ جیسے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد میں سیدھے سیدھے وہ فائرنگ کرتا ہے مگر ابھی تک دلی پولس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان عدھکاری کروپ سے نہیں دیا گیا دلی پولس کی طرف سے یہ استثیت تک صاف نہیں کی گئے کہ کون ہے یہ شخص آخر اس کا مقصد کیا تھا کیوں آیا یہاں پر کیوں اس طریقے سے اس نے فائرنگ کی ہے تو دلی پولس اس پورے معاملے میں صرف جانش پرتال کی بات کر رہی ہے مگر آر نائن ٹی وی نے اپنی جانش پرتال میں جو چیزیں سابنے پائی ہیں ہم آپ کو سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہاتھ میں لہراتا ہوا پسٹل یہ شخص جو دیکھ رہا ہے دراصل اس شخص کے بارے میں آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے سہیوگی آشما کے طرف سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ کون ہے یہ شخص دراصل آر نائن ٹی وی کے سمواداتاوں نے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے اپنی جانش پرتال کی شروعات کی یہ جو دو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک طرف جہاں پر جاملہ اسلامیہ کے شاتر شاتراؤں کا یہ ویروت پردیشن سابنے آرہا یہ سیدھی تصویریں ہیں دراصل آج باپو کو گاندھی کو شادانجلی ارپیت کرنے کے لیے جامیاں اور الگ الگ یونیورسٹیز کے طرف سے شاتروں کا سموہ راجغاڑ کے طرف جاننے والا تھا اور شاب میں آج حالاکہ ان کو اجازت تو نہیں ملی پیدل مارش کرنے کی مگر بس میں جانے کی تجاری کر رہے تھے اور اسی بیش میں جہاں پر ایک شخص پہنچتا ہے دیکھئے دو تصویریں ایک تصویر جس میں ہاتھ میں پسٹل ایک شخص کے وہاں پر پہنچ کر کے لہراتا ہے پسٹل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ بول رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اپنے سیہوگی آرشنما کی طرف چل کر کے مگر جو دوسری تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس میں جام اللہ اسلامیہ کے سٹینٹس ہیں دوسرے جینو اور دوسرے یوریسٹیز کے بھی کچھ چاترہ ہیں جہاں پر ویروت پردشن اس وقت جاری ہے مگر آخر کون ہے یہ شخص گھنٹوں گزر چکے ہیں ایک دن دہاڑے کھلے میں جا کر کے پولس کے سابنے اس قسم کی حرکت کرنے والا یا اس قسم کا ساحت دکانے والا آخر یہ شخص ہے کون اس کے جانش پرتال آر نائن ٹیم کے سیہوگیوں نے جا کر کے آلگ الگ جگہوں پر کیا جامعہ سے لے کر کے ان تمام جگہوں پر کھگالنے کی کوشش کی اس کے سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر بھی آر نائن ٹیم کے سمادت آ گئے اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون ہے شخص حالانکہ اس پر ابھی طریقے کسی قسم کی کوئی پرتکریہ پولس کی طرف سے سابنے نہیں آ رہی ہے گرچہ پولس اس پر مون ہے خاموش بنی ہوئی ہے مگر ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں آر نائن ٹی وی پر آپ اس وقت دیکھیں گے کہ آخر یہ شخص ہے کون آخر اس شخص نے کیوں جامعہ پہنچ کر کے چھاتر کے اوپر یا چھاتروں کے اوپر فائرنگ کرنے کی کوشش کی یا اس نے فائرنگ کی حالانکہ اس شخص نے جب فائرنگ کی تو جو اسلحہ تھا مانا ایسا جارہا تھا کسی دیسی قسم کا وہ اسلحہ تھا جو کی بیک فائر بھی کیا ہے حالانکہ اس شخص کو حملہ بر کو چھوٹے تو نہیں آئیں مگر سابنے سے ویروت پردشن میں شامل ایک چھاتر کے ہاتھ میں گولی ضرور لگی ہے جس کا اس وقت اسپتال میلہ چل رہا ہے حالانکہ ڈاکٹرک کے مطابق اس کے حالت اس وقت ٹھیک بتائی جارہی ہے مگر اس شخص کے بارے میں نہ تو کسی پولٹیکل پارٹیز کا راجنیتہ صاحب نے آ کر کے بول رہا ہے نہ ہی دلی پولیس کے طرف سے کسی قسم کی کوئی صفائی یا پرتکریہ یا اس کی جانکاری دی جارہی ہے اپنے آپ میں ایک سوال تو ہی ہے کہ دلی پولیس کو اب تک اس باوت جانکاری ہونے چاہیے مگر یہ جو سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دلی کے تصویریں ہیں جہاں پر بیروت پردشن شاتروں کے طرف سے اس وقت چل رہا ہے ہم اپنے کامرہ پر سے نرشت سے چاہیں گے کہ آئے ایک بار اس جگہ اس سیکشن میں لے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے جانچ پڑھتال کی ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے سیوگی آشما ہے آشما دراصل بتائیں کیا یہ وہی شخص ہے جس نے آج حملہ کیا اور اسی کی پروفائل ہے کس نام سے یہ پروفائل بنائے گئی جی رام بھکت نام سے پروفائل بنائے گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رام بھکت گوپال جو ہے اور اس نے جو ڈیٹیلز ہے انٹرو میں جو اس نے اپنا پورا جانکاری دی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رام بھکت گوپال نام ہے ہمارا بائیو میں اتنا کافی ہے وقت اور باقی صحیح سمیں آنے پر جی شریڈان یعنی کہ اس کو اسی وقت کا انتظار تھا اور جس وقت یہ مہا پر پہنچا اور اس نے فائرنگ کی اس میں کہیں نے کہیں کافی ہڑکم پچھے وہ جب بار یہاں پر مشتا ہوا نظر آیا لیکن اس سے پہلے اس نے تمام جانکاری سوشل میڈیا کے ذریعے یہ مہت پڑھ بات ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اس نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر جا کر کے جہاں پر رام بھکت گوپال شخص نے لکھ رکھا ہے اور وہاں پر جا کر اس نے ایک کے بعد ایک قریب دس پوشٹ آج کی ہیں اس دس پوشٹ میں کہیں پر اس نے لکھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے ہم ہم چاہیں گے کہ ان پوشٹ کو نکھائے شروعات سے جائیں جہاں پر اس نے پوشٹ کی شروعات کی ہے تھوڑا آگے جائے اور وہاں پر اس نے کئی ساری چیزیں لیں گے قریب قریب اس نے دس پوشٹ لکھے ایک پوشٹ میں اس نے گالی گلوچ کی دوسرے پوشٹ میں اس نے لکھا کہ میں آزادی دے رہا ہوں آزادی مانگنے والوں کو تیسری پوشٹ میں لکھتا ہے کہ میرے گھر کا خیال لکھنا چوتھے پوشٹ میں لکھتا کہ میں یہاں پر اکیل آیا ہوں اور پھر اس کے بعد میں لکھتا ہے فیس بک پر کی مجھے کال مت کیجئے پھر لکھتا ہے کہ یہاں پر کوئی ہندو میڈیا نہیں ہے اس کے آگے وہ شخص لکھتا ہے کہ میری انتیم یاترہ پر مجھے بھگوا ملے جائے جائے اور جائے شریرام کے نعرے ہوں آگے وہ لکھتا ہے یہاں کوئی ہندو میڈیا نہیں ہے شاہین باغ اب خیل ختم ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس نے اس قسم کی بات لکھی کہ چندن بھائی یہ بدلہ آپ کے لیے دراصل آپ کو یاد ہوگا کاس گنج میں ترنگا یاترہ کے بیش میں چندن نام کے شخص کے موت ہوئی تھی فائرنگ کے اندر اور اس شخص کا ذکر کر کے اس نے لکھا کہ چندن بھائی یہ بدلہ یعنی کہ آج جو میں آزادی دینے کے لیے جا رہا ہوں آزادی مانگنے والوں کو یہ بدلہ آپ کے لیے ہے یہ سوشل میڈیا پر فیس بک پر اس نے کچھ اس قسم سے آج اپنی کئی ساری ٹپڑیوں کے ساتھ میں اس نے یہ باتیں لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس شخص کے دباغ میں پہلے سے یہ باتیں چل رہی تھی سنیوجک طریقے سے اس شخص نے پلاننگ کی اور جامعہ کے اس علاقے میں پہنچا جہاں پر ویروت پردشنگ چل رہا تھا یا جامعہ کے چھاتر چھاترہیں باپو کو شادانجلی دینے کے لیے راج گھاٹ کے طرف جانے والے تھے مگر تب ہی اس شخص نے وہاں پر پہنچ کر کے اسلحہ نکالا وہاں پر کچھ کہتا ہے اور جو جانکاری آپ آ رہی ہے وہاں پر چشمدیدوں کے مطابق ان کے انسان اس شخص نے ان لوگوں کو یہ کہا کہ تمہیں آزادی چاہیے میں دیتا ہوں آزادی اور اس کے بعد میں اس نے فارغ شروع کر دی لیکن ان سب چیزوں کے بیش میں سب سے پرمک بات یہ ہے کہ آخر دلی پولیس وہاں پر کھڑی ہو کر کے کیا کر رہی تھی دلی پولیس کی ٹکڑیاں وہاں پر تھی کیونکہ جو تصویریں ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور چاہیں گے کہ اس کلپ کو ایک بار پھر سے دکھائی جا سکے آپ کے ساتھ نے رکھا جائے جس میں جب یہ شخص فارنگ کر رہا دیکھئے پیچھے پیچھے پولیس کی ٹکڑی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ شخص فارنگ کرتا ہوا پیچھے کی طرف جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ تصویر بلیک جیکٹ میں بلو جینس میں ایک شخص ہاتھ میں پسٹر لیے ہوئے ہے اور پیچھے میں پولیس خاموش تماشائی بنے ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پولیس ان تمام چیزوں سے انجان ہے پولیس کو احساس ہی نہیں کہ صاحب نے اس کے ہو کیا رہا ہے اور ابھی تک دلی پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پرتکریا صاحب میں نہیں آئی ہے یہ نہ صرف دربھاگ بلکہ یہ دلی پولیس کے اوپر اپنے آپ میں ایک گمبیر سوال بھی کھڑے کرتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے طرف سے اس بات کو لے کر کے اب تک روش بھی پرکٹ کیا گیا ہے کہ اگر اس وقت دلی پولیس نے اب سوتا اس پر نہ صرف سنگان لیا ہوتا بلکہ جب ایک چیز سابنے ہو رہی ہے اس پر بھی پولیس کے سابنے سے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا گیا حالانکہ الگلک طرح کی پرتکریا اس پوری معاملے کو لے کر کے سابنے آ رہی ہے اتر بردش کے پورک ڈی جی پی وکرم سنگھ کا ایک بیان اسے بیش میں سابنے آیا انہوں نے کہا کہ اگر میں موقع پر ہوتا تو حملہ ورک کو گولی مار دیتا اس قسم کی باتیں اور اس قسم کا آکروش لوگوں کے طرف سے اس وقت سابنے آ رہا تو دو تصویریں جس میں فارنگ سے پہلے یہ شخص اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پر جا کر کے لائف کرتا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ اب میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کے ضرورت ہے اور مجھے لگتا ہے یہی وقت کا تقاضہ ہے اور اسی کے لیے اب میں اپنا یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو یہ شخص جو کی سنیو جی طریقے سے پلاننگ کے تحت یہاں پر پہنچتا ہے اور ایسے میں ظاہر طور پر جب یہ پوری پلاننگ کسی ایک شخص کی طرف سے سابنے آتی ہے اب یہ دیکھنا بہت مہتپور ہوگا کہ آخر اس شخص کو لے کر کے کس قسم کی کاروائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نظیر ثابت ہو سابت ہوگی ایک ایسی ایگزامپل ثابت ہوگی اگر پولیس کی طرف سے سخت کاروائی نہیں کی گئی ظاہر طور پر یہ تمام چیزیں اب اب سابنے ہیں پولیس کی طرف سے کاروائی کیا ہوتی ہے لیکن راجنیتی گلیارے سے کس قسم کی باتیں کہی جا رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ رہی اور موجودہ وقت کے نیتا اور سانسد میراکشی لیکی نے کیا کہا آئے سنتے ہیں نام کیا ہے اس کا جس نے گن لہر آیا نام تو پتہ کیجئے اس کے بعد میں بتاتی ہوں نا کیونکہ ایسا پولیس نے ڈیٹین کیا پولیس پتہ لگائے گی اور یہ سب کچھ جو ناٹک ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ اب کس مو سے اٹھیں گے وہ نہیں سمجھا رہا وہ بہانہ ڈونڈ رہے ہیں اٹھنے کا کیونکہ 8 تاریک نزدیک آ رہی ہے اور جس وجہ سے وہ لوگ بیٹھے تھے ان کو وہ بھی مقصد جو ہے پلٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اٹھنے کا بہانہ چاہیے دیکھیں گریہ منتری امیسا جی دلی کا ماحول بگاڑنا چاہتے ہیں پہلے انہوں نے اپنے نیتاؤں سے بھڑکاؤں بیان دلائے فاجپا کے پاس کوئی چہرہ نہیں کوئی مدہ نہیں کوئی نیتا نہیں دلی میں چناؤں کی ہار ساپ طور پہ بھادپائیوں کو دکھ رہی ہے اور اس ہار کے ڈر سے اب ایک گہری ساجس دلی کا ماحول بگاڑنے کے لیے رچی گئی ہے جس کے تحاد آج یہ جھامیاں کی گھٹنا کروائی گئی آپ بتائیے اتنے سارے پولیس والے وہاں موجود اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دلی کی پولیس نہیں بیٹھی ان کے ہاتھ کو گریہ منتری امیت سا نے باندھا ہے وہ ساجس رچ رہے ہیں دلی میں چناؤں ڈالنے کی وہ ساجس رہے ہیں دلی کا ماحول بگاڑنے کی